بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ سورة المائدہ آیت نمبر 65 سے ترجمے کا آغاز رحمان الرحیم اللہ کے نام سے وَلَوْا أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ اور اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان کی سیئیات کو کفرنا چھپا لیتے یعنی ماف کر دیتے اسی سے گناہوں کا کفارہ لفظ بولا جاتا ہے کفارہ اسی سے لَكَفَّرْنَا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی بار بتایا ہے کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپا لیتا اور حق کو چھپا لینا اس لیے کہ انکار کیا جا سکے اس کو پھر کفر کہتے ہیں لیکن اصل معنی کیا ہے چھپا لینا میں نے کئی بار ارز کیا کہ رات کو بھی عرب کافر کہتے ہیں کیونکہ اپنے اندھیرے میں چیزوں کو چھپا لیتے ہیں سمندر کو بھی عرب کافر کہتے ہیں کیونکہ اپنے پانی کے اندر بہت ساری چیزوں کو چھپائے ہوتا ہے اسی طرح کسان کو بھی عرب کافر کہتے ہیں کس اعتبار سے اس لیے کہ بیچ کو مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے بیچ جو بوتا ہے تو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے اس چھپانے کے معنی سے ان چیزوں کو بھی کافر کہا جائے حق جب واضح ہو جائے اس کا انکار کر دینا کہنا کہ نہیں ہے یہ حق کو چھپانا یعنی حق کا انکار کرنا اسی لیے اس کام کو کفر کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کی بس جب کفر آئے قرآن میں جب بھی تو یاد رکھئے کہ یہ چھپانے والا معنی ہوتا ہے اور اس سے پھر اگلے معنی دیے جائے گناہوں کا جو کفارہ کفارہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنہم سیئی آتے ہیں یا یا پر ہے لکفرنا عنہم سیئی آتے ہیں یہ کفرنا نکفر یہ وہی کفارہ ہے کیا ہے ہم اس طرح ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے جیسے تھے لکفرنا عنہم سیئی آتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اس رسول کا ذکر تورات میں بھی تھا یہودیوں کو بھی پتا تھا اس لیے منتظر تھے مسیحیوں کو بھی پتا تھا حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی کی خبر بتا کے گئے تھے تو یہ اہل کتاب اگر اپنی ان بیمانیوں کو چھوڑ کر اور دھوکے بازیوں کو چھوڑ کر اگر ایمان لے آتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تقویٰ یہاں پہ کیا مطلب ہے جنہیں ایمان کا تقاضہ ہے ہر اس چیز سے بچنا جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف لہذا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں یہ بیان شدہ ہے کہ سوال ہوا کہ ایمان کیا چیز ہے تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ایمان تین چیزوں پر مشتمل ہو تین چیزیں ہو انسان میں تو وہ مؤمن کہلاتا ہے پہلی اقدن فی القلب جس بات پر ایمان ہونا چاہیے دل میں بھی اس پر اقد و گرہ لگی ہو کسی اقد سے عقیدے کا لفظ نکلا دل سے مان لیا ہو اس بات ایک دوسرا حصہ اقرارن باللسان زبان سے اقرار کرے گواہی دے شہادت دے دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ ایمان کا وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَان جو اس کے بدن کے ارکان ہیں آزا ہیں ان کے ذریعے عمل کرے کونسا عمل کرے جو اس کے ایمان کا تقاضی ہے اگر کہتا ہے مجھے اللہ پر ایمان ہے رسول پر ایمان ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ دیکھنے والوں کو بتائے کہ اسے ایمان یہ نہ ہو کہ اس کے عمل دیکھ کر کہ یار تم کیسے مسلمان تم کیسے مومن ہو یہ حرکت کر رہے یہ سوال ہوتا ہے تم کیسے مومن ہو یعنی تم وہ کام کر رہے ہو کہ جو مومن کو زیب نہیں دیتا مومن کو نہیں کرنا چاہیے پس یہ تین چیزیں انسان کے ذہن میں رہے اور یہ انہی آیات سے لی گئی ہیں توجہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ وَاتَّقَوْ دوسرا لفظ ہے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ کبھی قرآن فرماتا ہے کہ ایمان لائے اور عمل السالح انجام میں اور یہاں پہ کہہ رہا ہے ایمان لائے اور تقوی اختیار کر اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے اور یہ تقوی اختیار کر لیتے یعنی یہ جو بے ایمانیہ کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں ہے اور جو ان کی اندر کر اپشن پھیلی ہوئے بے ایمانیہ حرام خوری اور گناہ کی باتیں اور ان کے علماء میں لوگوں کا مال کھانا اور دین تحریف کرنا اگر تقوی اختیار کر لیتے ہم کیا اینام دیتے ہیں لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِ اور یہ یاد رکھیں یہ جو روایات ہیں کہ جو زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے فلان یہ اسی طرح کی بات ہے روایات میں یہ بتایا گیا ہے اس طرح زیارت کرے کہ اس امام کا حق اپنی گردن پر جانتا ہو معرفت رکھتا ہو امام کا کیا حق ہے میری گردن تو پھر گناہ کیوں نہ معاف ہو لیکن اگر ایسے ہی جائے اور اسی طرح بغیر کوئی تبدیلی اپنے اندر کی یہ واپس آ جائے پہلے بھی جو گناہ کی روٹین تھی وہ گناہ کی باقی روٹین یہ دین نہیں ہے یہ وہی دھوکہ ہے جس قسم کے دھوکہ یہودیوں نے دیئے ہوئے تھے اپنے عوام کو اور وہ خوش ہوتے تھے ایسی باتیں سن کے کیونکہ اپنی غلطیاں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ سَيِّعَات سَيِّعَةِ کی جمع ہے سَيِّعَةِ بُرَائِ گناہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے لیکن اگزیکٹ میننگ معنی کیا ہے چھپا لیتے ڈھاپ لیتے گویا کہ ہے ہی اور کیا کرتے ہیں وَلَأَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم یقینا لَكَفَّرْنَا یہ لام یہ تاقید کے لیے ہوتے ہیں یقینا ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور یقینا ہم ان کو داخل کر دیتے ان جنتوں میں جو نعمتوں سے دائمی نعمتوں سے بھری ہوئے جو کبھی خاتم نہیں